جنہ ٹونیشن تھیوری یعنی کی ایک طرف ہندو دوسری طرف مسلمان آزاد بھارت میں سال 2019 میں ایسے کچھ کردار سامنے اُبھر کر آ رہے ہیں جو ہندووں اور مسلمانوں میں تناف پیدا کر کے خود کو جنہ کا وارث ثابت کر رہے ہیں آج ہم ایسے کچھ کرداروں کا پردہ فاش کرنے والے ہیں ایک نہائیت ہی خطرناک سازش مدہ نمبر ایک ایک بہت ہی خطرناک سازش اور پوری دیش کو رہنا ہوگا چوکننا کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں چوکننا رہو انڈیا آج کی دوسری اہم خبر جس پر ہماری نگاہ ہوگی کہ آخر انہ ہزارے کے ساتھ کس نے کیا بشواز گھات مگر آخاز کرنا چاہیں گے ہم اس خبر کے ساتھ آج سے ایک ہفتے پہلے میری نگاہ اس رپورٹ پر گئی تھی یہ رپورٹ ایک امریکن انٹیلیجنس رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر موڈی سرکار کا ٹرطہ کی نیتی پر آگے بڑھے گی تو چوناف سے پہلے بھارت میں سامپردائق دنگا ہو سکتا ہے وہاں کی انٹیلیجنس یونٹ میں یہ رپورٹ امریکی سینٹ کو سوپی گئی ہے خفیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی چوناف سے پہلے ہندو راشتباد کے مددے پر زور دیتی ہے تو بھارت میں سامپردائق انصاء ہو سکتی ہے دوستو امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میرا ذہن اور میرے خیالات ہمیشہ اس مددے پر جاتے تھے کہ بھارت میں سامپردائق دنگے کیسے ہو سکتے ہیں آخر وہ کونسی ایجنسیز وہ کونسی سوچ ہو سکتی ہے جس کے ذریعے بھارت میں سامپردائق دنگے کر آ جا سکتے ہیں پھر میری نگاہ گئی ایک خبر کی طرف وہ خبر جو ایک نیوز چینل نے چلائی ایک ہندی نیوز چینل نے جو پچھلے ایک ہفتے میں ہی لانچ ہوئی ہے اس خبر کا سکرین شورٹ یا سندیش کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں خبر یہ کہتی ہے کہ کیا ہندووں کے گناہگار چھٹے گھنٹے رہیں گے دوستو یہ بھاشا ایک نیوز چینل کی ہے جہاں ایک نیوز چینل کی جس کی ذمہ داری ہوتی ہے سرل اور ایسی بھاشا کا استعمال کی جائے جو شالینتہ سے بھری ہو مگر آپ نے بھاشا کو دیکھا کیا ہندووں کے گناہگار چھٹے گھومتے رہیں گے یہ خبر کیا تھی دوستو یہ خبر یہ تھی کہ انیس سو نبے میں اس وقت کی ملائم سنگھ سرکار نے کار سیوکوں پر گولی چلائی اور اس گولی باری میں سولہ لوگ نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ مارے گئے اور اس کے سمرتھن میں اس چینل نے وی بی سنگھ نام کے ایک پولیس انسپیکٹر کا سٹنگ آپریشن کیا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سٹنگ آپریشن میں دعویٰ کیا گیا کہ وی بی سنگھ وہاں پر اس جگہ کے تھانہ انچارج تھے اور انہوں نے اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ کم سے کم چار سو لوگ اس میں مارے گئے تھے دوستو میں واپس آپ کو انیس سو نبے کی طرف لے چلنا چاہوں گا انیس سو نبے میں ملائم سنگھ یادو سرکار نے کار سیوکوں پر گولی چلانے کے آدیش دیئے تھے اور اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پندرہ سے سولہ لوگ ہی مارے گئے تھے اور اس وقت وی ایچ پی نے ایک لیٹر لکھا تھا اور وہ لیٹر اب ہم آپ کو نیوز چکر پر دکھانے والے ہیں جیسا کہ آپ اس لیٹر میں اس پتر میں دیکھ رہے ہیں وی ایچ پی کا یہ دعویٰ ہے کہ پندرہ سولہ لوگ نہیں بلکہ سڑھ سٹھ لوگ مارے گئے تھے جہاں سڑھ سٹھ لوگ مارے گئے تھے یعنی کہ انیس سو نبے میں بھی وی ایچ پی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سڑھ سٹھ لوگ مارے گئے تھے اور اس وقت فرنٹ لائن کے شیطلا پی سنگھ نے ریپورٹ کی تھی جس میں وی ایچ پی کے دعویٰ کو پوری طرح سے خارج کر دیا گیا تھا اور یہی نہیں وی ایچ پی نے جب اس کی پول کھل گئی تھی تو وی ایچ پی نے اسے کانٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا یعنی کہ یہ بھی نہیں کہا تھا کہ فرنٹ لائن نے جو ریپورٹ کی ہے وہ غلط ہے تو یہاں پر دو سوال ہیں کہ خود وی ایچ پی کہہ رہا ہے کہ سڑھ سٹھ لوگ مارے گئے تھے مگر اب یہ چینل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے وہ بھی ایک ایسے شخص کے دعویٰ پر جسے وہ تھانہ انچارج بنا رہا تھا مگر حقیقت کچھ اور ہے اس نیوز چینل کا پردہ فاش کیا ہے نہ صرف اتحاس کے اس پنے نے بلکی ستھ ہندی ڈاٹ کوم نام کے اس ویب سائٹ میں بھی جس سے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ستھ ہندی ڈاٹ کوم کہتا ہے کہ ریپبلک بھارت کی خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس وقت کے یعنی کہ اکتوبر نومبر 1990 ایودھیا میں رام جنم بھومی تھانی کے انچارج وی بی سنکہ انہوں نے سٹنگ کیا اور خبر میں ایسا جتایا گیا کہ مانو وہ پورے گھٹنا کرم کے پرتیقش گواں ہوں حقیقت یہ ہے کہ وی بی سنگ اس وقت رام جن بھومی تھانے کا انچارج نہیں تھا اور اس وقت وہ ایس ایس پی کے دفتر میں ریڈر پیشکار تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ریپبلک بھارت کی سٹنگ میں وی بی سنگ نے خود یہ بات کہی کہ وہ اس وقت ایس ایس پی کے دفتر میں ریڈر تھا جبکہ ریپبلک بھارت کا ریپورٹر بار بار اسے تھانا انچارج ایس ایچ شو بتانے پر طلا ہوا تھا یہاں نہیں دوستو ستھ ہندی کی ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے ریپبلک بھارت اس گھٹنا کو بار بار ہندو نرسنگھار کہتا ہے لیکن چینل مرنے والوں کا نام پتہ نہیں بتاتا اور نہ ہی چینل میں اتنی بڑی سنگھیا میں مرنے والوں کا دعویٰ کرنے کے بعد کسی ایک پریوار سے بھی باتشیت کی یعنی یہ پوری خبر کا آدھار ایک ویقتی کا بیان ہے جس میں وہ گول مول باتیں کر رہا ہے ریپبلک بھارت صرف یہی پر نہیں رکتا اس گھٹنا کی تلنا جلیاں والا باگ نرسنگھار سے کرتا ہے جس میں انگریزوں کی گولی سے سیکڑوں لوگ مارے گئے تھے اور پھر چینل یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مولائم سنگھ یادب نے جان بوجھ کر ہندووں کا نرسنگھار کروایا یعنی کی ریپبلک بھارت کی ریپورٹ کئی مورچوں پر غلط ثابت ہوتی ہے اور ایک بار پھر دیکھئے ان کا یہ سکرین شوٹ کیا ہندووں کی ہتھیارے چھٹے گھومتے رہیں اور ایک بار پھر یاد کیجئے وہ امریکن ایٹیلیجنس ریپورٹ کی ہو سکتا ہے کی چنابوں سے پہلے سامپردائق دنگے کر آئے جائیں کیا میڈیا اس کا ذریعہ بن رہا ہے دوستو میں آپ کو کچھ مہینوں پہلے لے چلنا چاہوں گا موقع تھا کازگنج کا اور کازگنج میں جب ٹکراب ہوا تھا تب ایک بڑے نیوز چانل کے ایک آنکر نے نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے آپ کے سامنے جھوٹ پروسا تھا یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں نے ترنگا پھیرانے سے روکا جس کے چلتے ٹکراب ہوا اور اس ٹکراب میں ایک معصوم یوک شندن مارا گیا دوستو سب سے پہلے تو آپ وہ دعویٰ دیکھئے اور اس وقت آپ سے کئی مہینوں پہلے جب یہ گھٹنا کرم ہوا تھا تب میں نے ہی اس وقت اس کا پردہ فاش کیا تھا آپ خود دیکھئے اور کل شبیس جنواری کے موقع پر ای بی وی پی اور بجرنگ دلنے بائک پر ترنگا ریلی نکالی ویر عبدالحامید تراہے پر یاترہ کو لے کر جھڑا پوئی اسی سمیہ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی ہاں اس جگہ پر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں مسلم سامدائے کے لوگوں نے بھی شبیس جنواری کے موقع پر جھنڈا اوہن کا کارکرم رکھا تھا یا یہ وہ تصویریں عبدالحامید چوراہے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی ترنگے کے ساتھ بھگوہ جھنڈا بھی دکھائی دے رہا ہے ایک بات تیہ ہے کہ وہاں پر تیوروں کو اگر کیا گیا بھگوہ جھنڈا لے کر آئے اسے پھیرانے کی بھی کوشش کی گئی اور عبدالحامید چوراہے پر پہلے سے مسلمان وہاں موجود تھے جو وہاں دھوجہ روہن کر رہے تھے یعنی کہ انہیں بھی بھارتی ترنگے پر آپتی نہیں ہیں مگر ہو کیا رہا ہے کہ میڈیا کا ایک طبقہ آپ تک جھوٹ پہنچا رہا ہے اور اس جھوٹ کا پرماند بھی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نمسکار آپ دیکھیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روہت سردان شام کے پانچ بجے ہیں وقت ہے دنگل کا یعنی دن کی سب سے بڑی بہث کا اتر پردیش کے کاس گنج میں گڑھتنٹر دیوست کے دن ترنگا یاترہ پر پتھراؤں کے بعد دو سمودائوں میں جھڑپ ہوئی اور پورے علاقے میں تناہ پھل گیا آروف ہے کہ بھارک ماتا کی جائے اور بندے ماترم کے ناروں کے بیج جب ترنگا یاترہ نکالی جارہی تھی تو دوسری طرف سے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے جانے لگے اس کے بعد وہاں محول بگڑ گیا پتھرہ ہوا آگزنی ہوئی توڑ تھوڑ ہوئی اور اسی ہنگامے کے دوران ایک یوکت کی ہتھی آگے صفائی دی گئی کہ ترنگا یاترہ نکالنے والے سمپردائک نارے لگا رہے تھے کیا بندے ماترم اور بھارک ماتا کی جائے سمپردائک نارے ہیں یعنی کی سب سے پہلے 29 سال پہلے کی گھٹنا کو دوبارہ لانا وہ گھٹنا اور اسے غلط ڈھنگ سے پیش کرنا جھوٹ پیش کرنا جھوٹ پروسنا سماج میں تناہ پیدا کرنا اور پھر آپ نے دیکھا اسی طرح کی کوشش جو ہے کازگنج میں بھیگی گئی جی ہاں اور یہاں پر بھی میڈیا ہتھیار تھا کازگنج میں جو ٹکراب ہوا وہ تو صرف کازگنج تکسی میں تھا مگر جب ایک ناشنل نیوز چینل پر اسے دکھایا جاتا ہے تو زائر سی بات ہے اس کا اثر پورے دیش پر پڑتا ہے اس کے ذریعے پورے دیش میں سندیش جاتا ہے کہ مسلمان دیش دروہی ہے مسلمان نہیں چاہتا کہ دیش میں ترنگا پھیرایا جائے اور یہ جھوٹ آپ کو پروسا گیا یہ جھوٹ ہمارے سماج میں پروسا گیا تاکہ ہم میں تناہ ہو تاکہ دنگے جیسے ماہول ہوں دوستو اب ایک اور گھٹنا کا مرک کرنا چاہیں گے بلند شہر جی ہاں گوماس کی ٹکڑے ملتے ہیں تناہ پیدا ہوتا ہے پاس ہی میں مسلمانوں کو ایک جلسہ چل رہا ہوتا ہے اجتماع وہاں پر سامپردائک ٹکراف کے حالات بن جاتے ہیں اور اس سامپردائک ٹکراف میں سبود کمار سنگھ نام کا انسپیکٹر مارا جاتا ہے اسی میوز شکر میں ہم نے آپ کے سامنے پورے گھٹنا کرم کا بیورہ پیش کیا تھا صرف گھٹنا کرم کا بیورہ میں آج ایک بار پھر وہ گھٹنا کرم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ سازش کے تار کہاں سے جڑے ہوئے ہیں پوائنٹ نمبر ایک تین دسمبر کو گننے کے کھیت کے اوپر گائے کے ٹکڑوں کی نمائش کی جاتی ہے دیکھیں جو بھی شخص گائے کو چوری کر کے اسے کاٹے گا اس کی نمائش کیوں کرے گا ظاہر سے بات ہے نمائش وہی شخص کر رہا ہے جو چاہتا ہے کہ ماحول میں عراج اکتا ہو اور دنگے پھیلیں پوائنٹ نمبر ٹو پولیس گائے کے ان ٹکڑوں کو دفنانا چاہتی ہے مگر پھر پوائنٹ نمبر تین بجرنگ دل کے کار کرتاں وہاں پہنچ جاتے ہیں گائے کے ان ٹکڑوں کو وہ ٹریکٹر میں لاتے ہیں اور اسے شہر میں گھوماتے ہیں اسے چوراہے تک لے جاتے ہیں پوائنٹ نمبر چار بجرنگ دل کی شکایت پر کچھ مسلمان گرفتار ہوتے ہیں جن میں کچھ نابالک بھی ہوتے ہیں بعد میں انہیں رہا بھی کر دیا جاتا ہے پوائنٹ نمبر پانچ اس تناف کی خبر ستھانی گپتچر ایجنسی ال آئی یو یعنی لوکل انٹیلیجنس یونٹ لکھناو کو دیتی ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں اس خبر کو لکھناو میں دبا دیا جاتا ہے اور یہ میرا پوائنٹ نمبر سکس ہے اس بیچ وہاں تناب لگاتار بڑھ رہا ہے اچانک پوائنٹ نمبر سیون ایک بس میں بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کو بھر کر لائے جاتا ہے کون لکھر آیا نہیں کہاں سے آئے کیا کوئی پلاننگ تھی اور اسی سے وہ بھرتا ہے میرا پوائنٹ نمبر ایٹ اسی چوراہے سے مسلمانوں کا جو دھارمک جلوس ہے اجتماع وہ ریلی نکلنے والی ہے اجتماع کی بھیڑوائیں سے گزرنے والی ہے آپ سوچئے ایک طرف اس ٹریکٹر میں گووانش کے ٹکڑے ہیں اور وہیں سے مسلمانوں کی بھیڑ بھی گزرنے والی ہے اپنی سوجبوچ کا پرشاہ دیتے ہوئے اور یہ ہمارا پوائنٹ نمبر نائن ہے بہت اہم پوائنٹ ہے اپنی سوجبوچ کا پرشاہ دیتے ہوئے پرشاسن اجتماع کی جو ریلی ہے اس راستے کو ہی بدل دیتا ہے یعنی کہ ٹکراب نہیں ہوتا مگر اس پیچ سبوت کمار سنگھ کو مار دیا جاتا ہے تو دیکھا آپ نے چاہے 29 سال پرانے کارسیوکوں پر گولیکان والی بات ہو چاہے کازگنج ہو چاہے بلند شہر ہو یہ تمام گھٹنائیں بتائی جاتی ہیں مانو کوئی ادرش شکتی دیش کے اندر سامپردائک تناف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اور ہم مورکھوں جیسے اس پروپگینڈا کا حصہ بنتے جارہے ہیں ہمیں یہ آبھاس نہیں ہیں کہ اس پروپگینڈا کا حصہ بنت کر ہم اپنے پریوار کی ہم اپنے ماتا پتا کی ہم اپنے بچوں کی جان جو کھم میں ڈال رہے ہیں اس کا جواب دے کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ چینلز یا کچھ سیاسی شکتیاں جی نہیں اس کے جواب دے آپ ہیں کیونکہ اس طرح کی خبروں کا کنزمشن آپ کرتے ہیں میں آپ کو آج کچھ سوال رکھنا چاہوں گا سوال نمبر ایک کیا میڈیا کے سہارے دنگا بھڑکانی کی کوشش کی جا رہی ہے کون ہے اس کے پیچھے کی ادرش راجنیتک شکتی کیا اس مددے پر پردھان منتری ناریندر موڈی کو دکھل نہیں دینا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کو دکھل نہیں دینی چاہیے جی ہاں ایک بار پھر غور کیجئے اسی ریپورٹ پر اس امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ پر جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ سبح چناووں سے پہلے ایک بار پھر دنگے کرائے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے کچھ منصوبوں کا پردہ فاش ہو گیا اور آج کی ہماری دوسری پیشکش کس نے انہا ہزارے کے ساتھ وشواز گھات کیا دوستو ان دو تصویروں کو دیکھئے یہ ہے جب یوپی سرکار کے دوران انہا آندولن ہوا تھا تب آپ دیکھیں یہ آندولن کی شکت کیا تھا اس کا جذبہ کیا تھا دیش کی جنتہ پر اس کا سر کیا تھا اور اب ایک اکیلا انہا ہزارے اپنے گاؤں اور آلگن سدھی میں انشن کر رہا ہے آج اسے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ پال بلکو لے کر انہا ہزارے نے جنوری میں پردہان منتری ناریندر موڈی کو خط لکھا تھا مگر جواب میں پردہان منتری ناریندر موڈی نے کیا لکھا آپ خود دیکھئے جی ہاں پردہان منتری کہتے ہیں کہ آپ کا جنوری ایک کو ہمیں پتر پرابت ہوا آپ کا ناریندر موڈی صرف ایک پنگتی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستوں کہ جب 2011-12 میں اندہ آندولن ہوا تھا اس وقت عجید ڈوبھال اور RSS نے سپورے آندولن کو سنچالت کیا تھا جی ہاں ایک بہت بڑا آندولن اور یہی نہیں عجید ڈوبھال کے برینچائیڈ نہ صرف اندہ آندولن تھا بلکہ ونود رائے نے جس طرح سے ٹو جی ماملے میں ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ نہ جانے کتنی کی تھیوری دی تھی وہ تک عجید ڈوبھال کا برینچائیڈ تھا انہ آزارے اس وقت راملیلا میدان میں پورے جلوے کے ساتھ آمران انشن کر رہے تھے آج وہ اپنے گاؤں تک سیمت رہ گئے ہیں دوسری طرف ونود رائے جی ہاں ونود رائے جو اس وقت گرانتیکاری بیروکرات تھے موڈی سرکار کے اندر انہیں پلام پوسٹنگز دی جارہی ہیں آج کل وہ بی سی سی آئی میں سیوا کر رہے ہیں موڈی سرکار کی جی ہاں یہ حقیقت ہے اور آج جو شخص لوگپال آندولن کے لیے یا لوگپال بل کے لیے آندولن کر رہا ہے اس سے ایک ایک پنکتی کا جواب دیتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی جی ہاں وہ آنہ آندولن جس نے کئی لوگ کی زندگیاں سوار دیں جس سے آروند کے جیوال جیسے لوگ اُبھر کر آئے کرن بیدی جیسے لوگ اُبھر کر آئے جنرل وی کے سنگھ اور یہی نہیں اس کی اُڑان پر سوار ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی اور اسی آندولن کے بعد کانگریس سرکار کی اُلٹی گنتی بھی شروع ہو گئی کیونکہ بھرشتہ چار کے مددے پر پھر کانگریس کو جانا پڑا آج لوگپال بل کہاں ہے بتائیے لوگپال بل کا نام و نشان نہیں ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی جو قسمیں کھایا کرتی تھی اس وقت لوگپال بل کی کہاں ہے وہ لوگپال بل اس کی تو کوئی چرچہ بھی نہیں کرتا لہٰذا آج ہم آپ کے سامنے سوال کر رہے ہیں کہ انہ ہزارے کے ساتھ کس نے وشوازگات کیا دوستو نیوز چکر میں ہمیشہ میرا وعدہ رہتا ہے کہ ستہ کے پیچھے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے کھیل کو آپ کے سامنے لانے کا اور یہ دونوں ہی گھٹنا ہے جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کس طرح سے میڈیا کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے دیش کے اندر سامردائک دنگے کرانے کے لیے یا پھر کس طرح سے انہ کے ساتھ وشوازگات کیا ان دونوں کے پیچھے کی شکتیاں اور طاقتوں کو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اب اسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی 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 موسیقی